بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امبر خان کزین تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکہ ٹھیک ہوں تو جی آج میں بچوں کی فیورٹ چیز لے کر آئی ہوں کہ آپ گھر میں کس طرح پلیڈو بنا کر بچوں کو خوش کر سکتے ہیں صرف ایک کپ میدے سے آپ ایک سے دو مہینے تک کے لیے پلیڈو بنا کر بچوں کو دے سکتے ہیں اور اسے بنانا بہت آسان ہے اس کے لیے جی سب سے پہلے آپ کو ایک کپ میدہ چاہیے آدھا کپ نمک چاہیے دو ٹیبل سپون کوکنٹ آئل چاہیے اور ایک کپ آدھا کپ آپ کو پانی چاہیے اور اس کے علاوہ فوڈ کلر میں نے ایڈ کیا آپ کوئی بھی فوڈ کلر یا پوسٹر کلر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم نے ایک ڈرائے باؤل لینا ہے اس کے اندر ہم نے ایک کپ میدہ ڈالنا ہے اور آدھا کپ نمک ڈالنا ہے اگر نمک موٹا ہوا نا تو آپ نے اسے گرائنڈ کر لینا ہے پاودر فارم میں نمک ہونا چاہیے تاکہ ہماری ڈو بہت فاہین اور سوفٹ سی بنے پھر جی ہم نے اس کے اندر کوکنٹ آئل ایڈ کرنا ہے آپ نے میلٹ کر کے دو ٹیبل سپون کوکنٹ آئل ایڈ کرنا ہے اور جی آدھا کپ پانی ایڈ کرنا ہے جس کو میں فوراں سارا ایڈ نہیں کروں گی پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کروں گی ابھی میں نے تین ٹیبل سپون ایڈ کی ہیں اور پھر میں چمچ سے ہلکہ ہلکہ سا مکس کرتی رہوں گی اور دیکھوں گی کس وقت میں نے اور ایڈ کرنا ہے پھر جی ابھی سٹیج پہ میں نے اس میں دو ٹیبل سپون اور ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے اب میں اسے پھر مکس کروں گی اور اب جی لاسٹ میں بس تھوڑا سا رہ گیا ہے آدھا کپ میں سے یہ ایک ٹیبل سپون رہ گیا ہے اور یہ میں اب اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹوٹل ہاف کپ آپ نے پورا ایڈ کرنا ہے اس کے بعد جی آپ نے اس کو ہاتھ سے گوننا ہے ہاتھ سے بہت سوفٹ سا اور اسی کو آپ ملتے رہیں گے کوئی پانی کوئی اوئل اور آپ نے ایڈ نہیں کرنا اسی کو آپ گونتے رہیں گے تو بہت پیاری سی سپر سوفٹ آپ کی پلیڈو بن کے ریڈی ہو جائے گی اوکی ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے اچھے سے گوننا ہے ٹھیک ہے جتنا اچھے آپ گون دیں گے اتنی ہی اچھے آپ کی ڈو بنے گی اس کو آپ نے ایک بول سا بنا کر رول سا بنا کر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے کوئی رست کرنے دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی ماچاللہ سے ماچاللہ سے بلکل پرفیکٹ ڈو ریڈی ہوگی ہے اب میں جی اس کو چار سے پانچ حصوں میں ڈوائیڈ کروں گی ٹھیک ہے ایک حصہ جو مجھے زیادہ لگ رہا تھا تو اس کو میں ایکول پانچ حصے ہو جائیں گے ہر ایک میں میں الگ الگ کلر ایڈ کر دوں گی سب سے پہلے جی میں نے اس کے اندر گرین کلر ایڈ کیا ہے اور ان کو میں سائٹ پہ رکھتی جاؤں گی تاکہ پہلے میں نے کلر ایڈ کر دینا بعد میں میں ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی اس میں میں نے ریڈ کلر ایڈ کیا اگر آپ لائٹ کلر ایڈ کریں گے تو یہ پنگ کلر بنے گا زیادہ کلر ایڈ کر دیں گے تو وہ ریڈ بن جائے گا ٹھیک ہے اب تیسرے کے اندر میں بلیو کلر ایڈ کر رہی ہوں اس کو بھی سائٹ پیس طرح ڈو میں ڈال کے ایک بول سے میں رکھ دوں گی اور یہ جو ہے اب میں اس میں ییلو کلر بناؤں گی اور اب میں مکسنگ سٹارٹ کروں گی ییلو کلر سے اب میں اس کو اچھے سے مکس کر کے سب سے پہلے ییلو کلر کا پلیڈو بناؤں گی دیکھیں کتنا ایزی لی آپ دیکھیں میرے ہاتھ پہ کہیں نہیں چھپکڑا پلیٹ پہ چھپکڑا ہے کتنا سپر سوفٹ بنا ہے ٹھیک ہے اور اب میں جی گرین والے کو مکس کروں گی گرین کلر ایڈ کر کے میں ایپل گرین بنا رہی تھی لیکن پھر میرے بیٹے نے کہا اسے ڈارک کلر چاہیے تو میں نے اس میں اور گرین کلر ایڈ کر دی ہے کیونکہ اسے بلکل ڈارک گرین کلر چاہیے تھا یہاں میں نے اور ایڈ کیا اسے کیونکہ وہ کہہ رہا تھا بلکل اور زیادہ ڈارک چاہیے دیکھیں یہ والا کلر کہہ رہا تھا دیکھیں میں نے حالانکہ پانی جو میں ایڈ کر رہی ہوں لیکن وہ بلکل نہیں چپک رہا ہاتھ پہ ٹھیک ہے جی اب میں نے جی پنک کلر کی کلر ایڈ کی ہے اور پنک پلیڈو ایڈ بنا رہی ہوں میں اچھا سا آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ کلر اچھے سے مکس ہو جائے اب ہم بلیو کلر ایڈ کریں گے بن گیا اب میں نے ہینڈ ووش کر لیا ہے اور میں نے گلوف پہنی کیونکہ مجھے وائٹ کلر چاہیے تھا تو ہاتھ پر جو رنگ تھے میں نے کا وائٹ بہت کلر ہوتا ہے اس طرح کا کہ اس میں دوسرا کلر مکس نہ ہو جائیں یہ دیکھیں جی وائٹ کلر بھی ہمارا بن گیا ماشاء اللہ سے اب جی اس کو سیف اس طرح کرنا ہے یا آپ نے اسے ایڈ ٹائٹ شوپر میں رکھنا ہے میں نے کلنگ رائپ میں اس طرح سے رکھ کر اس کو کور کر دیا ہے اس طرح آپ جب مرضی کھلیں جتنا مرضی کھلیں لیکن اس کو آپ نے بعد میں اس طرح کور کر کے رکھ دینا یا پھر ایڈ ٹائٹ کنٹینر میں رکھ دیں یا پھر زی پلوک بیگ میں آپ رکھ دیں تو آپ کی ٹرس می یہ ایک سے ڈیٹ میرے تک کہیں نہیں جاتی جی میں نے اس طرح اب میرے پاس یہ باکسز پڑے ہوئے تھے تو میں نے اس میں ایڈ ڈال کے سیف کر لیں اور یہ دیکھیں دو دو ڈال دیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ اچھا کچھ نیا سکھا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا اور اسے سبسکرائب کریں اور فرنڈز این فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولنا اور مجھے دعا میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا ملتیوں فیر دوبارا کسی نیرسی بکی ساتھ اللہ حافظ